بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میں سے بہت سے حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ جمعیت الماہن کا جو ادارہ ہے ادارت المباہت الفقیہ اس کے تحت ملک کے مختلف علاقوں میں اب تک سترہ فقہ اجتماع مناقض ہو چکے ہیں اور ان اجتماعات کے اندر مختلف تجاویز منظور کی گئی ہیں مختلف تجاویز پاس کی گئی ہیں علماء اکرام اور مفتیان اعظام جو فتوہ دیتے ہیں یا مسئلہ بتاتے ہیں تو ان تجاویز کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے جیسے مثال کی طور پر گزشتہ سال جو بینگلور کے اندر فقہ اجتماع مناقض ہوا تھا سترہ فقہ اجتماع تو اس کے میں ہیلت انشورنس سے متعلق یہ تجویز منظور کی گئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ صحیحت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے اسی بنا پر اسلام میں حفظانِ صحیحت پرخواست وجودی گئی ہے لہٰذا تندرستی کا خیال لکھنا اور حض بہوسات بیماریوں کا علاج کرانا مشروع ہے چنانچہ مروجہ میڈیکل ہیلت انشورنس کے موضوع پر بحث کے بعد درجہ زیل تجاویز منظور کی گئی نمبر ایک موجودہ ملکی اور بہنم قوامی حالات کے تناظر میں کسی ناقابل تحمل مسارف بیماری میں مفتلا ہونے کے اندیشے سے اگر ضرورت مند لوگ میڈیکل ہیلت انشورنس کی والسی سے استفادہ کریں تو اس کی گنجائش ہے نمبر دو انفرادن یہ گروپ کی شکل میں ضرورتن میڈیکل انشورنس کراتے وقت بہتر یہ ہے کہ کمپنی سے معاہدہ کر لیا جائے کہ سالانہ پریمیم جمع کرنے کے عوض وہ سال میں کم از کم ایک مرطبہ اپنے ممبران کا میڈیکل چیک اپ ضرور کرائے گی تو ایسے میں ہیلت انشورنس سے بھی استفادہ کی اجازت ہے اور میڈیکل انشورنس کی یہ شکل عقود و سیانہ سرویس کانٹریٹ کے مشابہ ہے عام آدمی کے ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھ میں نہ آئے لیکن اسے تو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو ظاہریں کسی معتبر مفتی سے رابطہ کر کے وہ اس کے بارے میں مزید معلوم کر سکتا ہے ایسے جیسٹی سے مطالق یہ تجویز منظور کی گئی تھی کہ جیسٹی سرکاری ٹیکس کا نظام ہے جس میں بھی ترتیب تاجر و ساری فضرات کو مختلف تناسب سے ٹیکس جمع کرنا پڑتا ہے اور سرکاری ذوابط کے مطابق باعث صورتوں میں جمع شدہ رقم واپس مل جاتی ہے اور باعث صورتوں میں نہیں ملتی ہے اور سارفین کو ادا کرنی پڑتی ہے تو مروجہ سبھی پہلوں پر بحث کے بعد درجہ زیل امور پر اتفاق ہوا نمبر ایک جس صورت میں جیسٹی میں دی جانے والی رقم سارف یا تاجر کو واپس ملنے کی امید نہ ہو اور روغ رقم بلواستہ یا بلاواستہ سرکار کو پہنچتی ہو تو اس میں رد علی المالک کے اصول پر سرکاری داروں سے حاصل شدہ سود کی رقم دینے کی گنجائش ہے نمبر دو دکاندار سارف سے جیسٹی کے نام پر متعیر نقم اصول کر لے تو اس رقم کو حکومت تک پہنچانا لازم ہے اسے کسی تدبیر سے اپنے لئے روکنا دروس نہیں ہے ایسے ہی شرکت محدودہ یعنی لیمیٹڈ کمپنی سے مطالق یہ تجویز منظور کی گئی تھی شرکت محدودہ سے مطالق غور و فکر کے بعد جزیل امور تیپائی نمبر ایک شرکت محدودہ یعنی لیمیٹڈ کمپنی اصولی طور پر شرکت اینان یا مضاربت کے قریب تر ہے لہذا اگر ایسی کمپنی کا بنیادی کاروبار سود و قمار اور رشعہ محرمہ کی سنات و تجارہ پر مشتمل نہ ہو تو ایسی کمپنی قائم کرنا اس میں شریک ہونا ملازمت کرنا اور اس سے منافع حاصل کرنا جائز ہے نمبر دو لیمیٹڈ کمپنی اگر خسارے سے دوچار ہو جائے تو ذمہ داران پر کمپنی کے منقولہ اور غیر منقولہ املاک اور اساسوں کو فروخت کر کے قرض اور دیگر بقائجات کے ادائی کی لازم ہے اس کے بعد بھی اگر کمپنی کے ذمہ کوئی دین باقی رہ جائے اور خسارے کا سبب ذمہ داران کی طرف سے لا پروائے اور تعدی ہو تو دین کی ادائی کی بہرحال ان کے ذمہ شرن ضروری ہوگی البتہ اگر ذمہ داران کی طرف سے تعدی نہ پائی جائے تو وہ اس دین کی ادائی کے ذمہ دار نہ ہوں گے تو یہ تجاویز بینگلور کے اندر منظور کی گئی تھی اور اس سال جو فقی اشتماع مناقض ہوگا وہ اتر دیناج پر مغربی بنگال وہاں مناقض ہوگا تو وہاں بھی جو تجاویز منظور ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے گا دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو فقی اشتماع مناقض ہونے جا رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے صرف فراز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم